بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ کے سامنے میں کچھ اہم خبریں رکھتا ہوں پھر اس کے بعد میرے ساتھ شندانہ گلزار صاحبہ موجود ہوں گی یہ اہم خبریں آپ کو پتا ہے امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا جواب آیا ہے پاکستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور نو مہی کے حوالے سے جو فالس فلیگ آپریشن ناکام ہوا امران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو اب دوسری طرف بھی تبدیلی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے پریشر اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت پر پڑھ چکا ہے نون لی کے واقعے میں جیو فینسنگ پر پکڑے گئے لوگ امران خان پر وزیر آباد کا اطلانہ حملے میں ڈاٹا دینے سے منع کیا گیا ابھی سالڈان نے جیو پولٹکس کی وجہ سے آئی ایم حفیت تعاون نہیں کہا رہا یہ جیو پولٹکس کیا ہے اس پر تفصیل سے شندانہ صاحب سے بات کروں کہ ایم حفیت کیا کہہ رہے ہیں اور پرویزل آئی کے بارے میں ایک تشویشنا خبریں ہیں تشدد کی وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پارٹی پر اس وقت مشکل وقت ہے لیکن عارف علوی صدر آٹھ لاکھ روپیہ تنخواہ مرات لیتے لینے والے پچیس لوگوں کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں اور میرے سورسز نے بھی بات کنفرم کی ہے صدیق جان نے بھی کہا کہ نون لیک ایک بڑی اہم شخصیت نون لیک ہی نہیں سوری وہ نواشی سے ملاقات کرنے لندن جائے یہ شخصیت کون ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور ڈانلڈ ٹرمپ پر بھی ایک بڑا مقدمہ بڑا عجیب و غریب مقدمہ کہ اپنے ملک کے جہری راز باثروم کے فلش کے ٹانگ کے اندر رکھے بتیس نکاتی تو اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ہیرن کو ہاتھی بناتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ صرف تیسری دنیا منی بلکہ ترقی آفتہ ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے اور یاد رکھیں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کا مقبول ترین صدر بننے جا رہا ہے کہ پہلا فرد جون اس بار بلندر پکڑا گئے عمران خان کے مقدمے ایک اور اور نورانی نے نون لیک کے چیف جسٹس کے سوری خلاف ایک جو مقدمہ ہے ان کی بیٹی اور ان کے بارے میں کہ باپ بیٹی ولی فاشفل میں دیکھتے ہیں ایف آئی اے نے اس پر ویٹس ایپ گروپ میں نورانی کا اڈریس تک پھیلائے اس میں ساری باتیں کرتے ہیں علی محمد خان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں پانچویں دفعہ رہا ہو کے اپنے گھر لیکن جو اصل صورتیال ہے وہ حکومت اور سہولتکار سخت بوکلاہٹ اور شدید ترین غصے میں کیونکہ جہانگیر ترین گروپ ناکام ہوگا مسلمین ان کی سیاست ختم ہوگی پیپلز پارٹی اپنے وجود کے لیے لائے رہی ہے اور سہولتکاروں کے اندر جہاں جہاں بڑے عدو پر لوگ بیٹھے ہیں وہ آپس میں خوش نہیں ہیں غم اور رنج ہے عرب امراض سعودی عرب اور چائنا بلکہ ٹونی بلنکن سیکرٹیو سٹیٹ امریکہ انہوں نے سمجھا رہا ہے کہ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں اس طرح معاملات حل نہیں ہوں گے استحکام لانے کی کوشش کریں کریک ڈاؤن سے گریز کریں کوئی فائدہ نہیں ہے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں تحریک انصاف مزید مقبولت حاصل کر چکی ہے عمران خان تو بہت اوپر چلا گیا آپ کا بیانیاں ناکام تحریک انصاف کے لوگوں نے ساٹھ سے زائد امریکی ڈیموکریٹس سے ایک لیٹر امریکی حکومت کو بھیجا تھا جو ٹونی بلنکن کو ملا اس پر انہوں نے اس کا جواب دے لیکن عمران خان نے بتایا آپ کو کہ یوکرین کو ہتھیار پاکستان دے رہا ہے تو دوسرے معنی میں ان کا اتحادی ہے اپنے اتحادیوں کے خلاف وہ جانا نہیں چاہتے اور دوسری طرف اور عوام کا ان پر اپنی دباؤ بھی سخت ہے ساتھ کال عمران خان کی جو تقریر ہے وہ جلتی پر قتیل سہولتکاروں پر کر گی کہ اتنا ریلیکس پی ڈیم اور سیاسی جماعتیں پریشان کی وہ پھر اب اس کھیل کو بدترین اخلاقی سطح پر لے کے جانا ہے بدترین دیکھیں نواز شیف کی چالیس سال کی سیاست کا خلاصہ انہوں نے کبھی دلیل سے نہیں کیا ہمیشہ اخلاقیات سے گر کے کیا ویڈیوز کا امبار اس چیز کا ایک ثبوت ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان پڑھا لکھا خواتین پیچھے ہٹنے سیاست سے اور سیاست صرف بدماشوں ڈکیتوں چوروں رساگیروں کا ہو کام تاکہ عوام انہی کو متخب کرے کیونکہ مقابلے میں کوئی نہ ہو نور لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ان بچوں بھولوں خواتین کے اوپر ظلم اور بربریت کا ایک امبارس کے سیاست سے نکال دینے لیکن عمران خان نے جو شعور کا سلسلہ دیا بچوں کو بڑوں کو ریڈی والے مزدور ہاری اس شعور کی طاقت سے اب انہیں سیاست سے نکالنا نہ ممکر لوگ کھڑے ہیں خان کی کل تقریر جو تھی تحریک انصاف کی لائف سپیچ جو تھی عمران خان کی اس نے ایک سمت دکھائی ہے کہ بڑی دلیری سے بہادری سے انہیں بلکہ کہا کہ ملک سے نکل جاؤ وہ کہہ رہے ہیں میں تو کیا میری بہنیں بھی جانے گا ہوتی ہیں ہر نہیں یہ بات کا آشنوار شریف الطاف حسین زرداری بن نظیر کو سمجھ آتی تو آج سہولتکار اتنے مضبوط نہ ہوتے اگر یہ ملک نہ چھوڑتے سادشاہ محمود کے معاملے میں تمام باتیں بھی کلیر کر دیں کوئی اختلاف نہیں تحریک استحکام کے غوارے سے ہوا بھی نکال دی یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کا وجود رکھتی ہے یہ تحریک استحکام پاکستان کا وجود خود اپنی سیاسی موت مارا گیا ان جماعتوں کو جنہوں نے بنایا ان کے رہنماؤں کے اگر نام ذرا سوچیں کہاں ہیں وہ لوگ کوئی بھی نہیں ہیں عمران خان صاحب نے کہا اسے کچھ چھوڑی چھوڑی جھوٹے بھی لگائی ہیں اس سے مزا کہ میرے چھبیس سالہ ورکرز پارٹی کے توڑ لیے کوئی مستہ نہیں مزید چاہیے تو اور بھی بھیج دوں خان کو پتا ہے مزید لوگ بھی ہیں علی زیدی کے بارے میں لوگ خان کو پتا تھا پہلے سے ابھی بھی شک ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو پلٹ سکتے ہیں لیکن یہ تاریخ ہے جہاں وفاداروں کی ایک تاریخ ہے وہاں غداروں کی بھی ایک تاریخ ہے اب اچھا پرویزلائی پر تشدد ہو رہا ہے صابر شاکر صاحب نے بھی بات کی پھر کافلی کے اگر نماز سے رات میری بات ہوئی خاندان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے تشدد کا طریقہ دیکھیں ذرا کہ طاقتور بلب دو ہزار وارڈ کا موں پہ لگا دے دیں چوبیس گھنٹے اور وہ آن رہتا ہے دن رات پھر چیخیں سنواتے ہیں دوسرے بلکل گوانتانا موبے میں جو کرتے رہے جان بوجھ کر باتھروم کی سہولت نہیں کیمرے لگا دیں مطلب انسان کو ذنی طور پر ٹارچر کالو کی طبیعہ زیادہ خراب تھی پھر اسپتال منتقل کیا لیکن خواتین پر ان ورکرز پر جنہوں نے ظلموں سے تمبرداشت کیا معذور ہوئے مالی نقصان کروایا جانیں گوائیں انہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی علی محمد خان بھی دلیری سے لڑا کال رہا ہو گئے یہ قانونی غیر اخلاقی طور پر گرفتار لوگ اور زیادہ دیکھیں مجھے جو افسوس لگر وہ خیبر پختون خواہ میں پہلے گلے شکوے تھے اب نفرت اور حکارت آگئی ہے یہ معاملہ بہتر نہیں ہے اس پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہ کنے ایسے وہاں نفرت اور حکارت ان کے لیے آ رہی ہیں اچھا عمران خان پر جو قاتلانہ حملے کی اف آئی آر نہیں کرتے تھے اب سب کو پتا چل گیا کہ وہ کون ہے جو اف آئی آر نہیں ہونے دیتا اور جس طرح کورکمانڈر حملے پر دیکھیں جیو فینسنگ کی تمام لوگوں کو فل فور گرفتار کیا لیکن وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہو تو جیو فینسنگ کا ڈاٹا دینے سے منع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام حملہ آور ادھر جو سہولتکاروں نے پوائنٹ کیے ہوئے تھے وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اسی لئے آپ سب کو پتا چل گئے اس کے پیچھے کون تھا اب جھوٹے مقدمے بھی کھل کریں کہ دیکھیں اچھا ان کی مسئلہ یہ ہے کہ انپادہ لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا مزاق اڑانے کے دنیا بھر میں مزاق اڑا ہے ایسے سب بلندر مارتے ہیں اب ایک جو مقدمہ دہر جنہوں نے کیا امران خان کی زمین کے بارے میں ارسے فیار کو آپ کھڑے اس میں زمین کے انتقال سے متعلق تاریخ انہوں نے لگ دی تیس فروری اب تیس فروری آپ کو پتا ہے اب یہاں سے جو بلندر ہوتے ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے یہ انتقام میں اندھے ہوئے ہیں ابھی ایک خاتون کو انہوں نے لانچ کرنے کی دوبارہ کوشش کی کہتی ہے امران خان دس لاکھ کا بیگ افورڈ نہیں کر سکتا اتنی اوقات نہیں اس کی امران خان کی اوقات تو دنیا جانتے ہیں اس کے دستخطوں کی بلکہ اوقات لوگ جانتے ہیں اس خاتون کی کیا اتنی اوقات کیسے دس لاکھ کا بیگ دیا جائے یہ دانیال عزیز کی پارٹیوں میں ناچتی تھی نکب لگا کنٹینر پہنچے اور بنی کی آلہ تک پہنچے یہ امران راجہ افضل نکا ہے میرے الفاظ نہیں ہے زیادہ تر لوگ دیکھیں یہ چونکہ میں زیادہ ان پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ارلیونٹ ہو چکی ہے لیکن جب وہ اس طرح کی اب انہیں لانچ دوبارہ کیا جا رہے کوشش کی جا رہے کوئی انہوں کو ایشو اٹھایا جائے پانے والے دنوں میں مزید بھی چیزیں نظر آئیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں شندانہ گلزار صاحبہ سے تفصیل میں بات کرتے ہیں ان سے میں نے پورے ڈیٹیل میسیجز آپ کو میں کوشش کروں گا کم بولو انہیں زیادہ چانس لو ملکم بریک فرم بریک جی میرے ساتھ شندانہ گلزار صاحبہ موجود ہے کل آپ کو بتایا تھا ان کی تھوڑی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی وہ نہیں آسکیں کچھ لوگ تھوڑے جذباتی ہو رہے تھے تو میرے خیال میں اس موقع پر ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ بڑی مشکل سے انٹریو دے رہے ہیں لوگ جو خان صاحب کے لیے اس وقت پارٹی کے لیے پاکستان کے لیے بلکہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے ان حالات میں سامنے آکے اس طرح بولنا تو شیز ون اف دیم تھوڑا رسپیکٹ کریں اور تھوڑا سا ہاتھ اپنا حلقہ رکھیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا شندانہ بی بھی بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا میں آپ کی سیچویشن سمجھ سکتا ہوں یونیورسٹی اف کیمبیس سے آپ نے الیل ایم کیا ہے یونیٹی نیشن میں پاکستان کو بھی ہمین رائٹس کے حوالے سے کر رہی ہیں روزانہ میڈیا پہ مختلف چینلز میں نظر آ رہی ہیں لوگوں کو اس وقت حج نہیں کرنے دیا جا رہا عمران ریاض گرفتار ہے علی محمد کو اب شاید چھوڑ دیا انہوں نے پانچوی دفعہ اللہ جانے پھر پکڑنے دوبارہ ایک ظلم ہے ایک بربریت ہے اور آپ کے تو کانٹیکس ہوں گے یونیورسٹی نیشن میں آپ کی پارٹی میں ظلمی بھی کر رہے ہیں شہباز گل بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ایک سخت رد عمل جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا چین یا روس ایران کے معاملے پر یونیورسٹی نیشن آواز اٹھاتا ہے اگر تیب رجب اردگان ایسا کرے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کا موقف کمزور ہے یا عوامل کچھ اور ہے شکریہ سبیل صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت دنیا ایک منافقت کے وارٹیکس میں ایک دائرے میں بیٹھ گئی ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے چین کو اور چین کی دیولپمنٹ کو ختم کرنا ہے اب یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے یہ تو ہمیشہ سے ڈیفرنٹ ایمپائرز بڑی بڑی ریاستیں کرتی رہتی تھی کہ ایک دوسرے سے دنیا کی بادشاہت کے لڑائی ہوتی تھی پاکستان ان بدقصت مالک میں سے ہے جو ان بادشاہتوں کے بیچ میں کچھلا جا رہا ہے ہمیں پہلی دفعہ باسٹھ بلین ڈالر پاکستان میں انویسٹ کیا چائنا نے پاکستان میں حالکہ جتنی وفاداری ہم نے جی سیون و مالک سے یورپ سے امریکہ سے کی ہے ہمیں کبھی اس قسم کی انویسمنٹ نہیں آئی نہ کوئی ہمیں ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفری کر دیتے ہیں آج کل دنیا میں ڈیجیٹل کی دنیا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہمیں فراہم کر دیتا صرف تائیوان کو کیا ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دیتے ہیں ڈیجیٹل کی انویسمنٹ کے ملٹیناشنل کوپریشنز ہوتی ہیں تو ان کے بیک انڈ پہ جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ یہاں لگا کے دیتے ہیں وہ کوئی پاکستان میں نہیں کرتے ہیں پاکستان ایک ان کا بیک یارڈ بن گیا ہے تو بیری دیر بونز یعنی جو گناہ اور ظلم انہیں کرنے ہوتے وہ ہمارے ملک میں آنکے کرنے ہوتے ہیں یہ تو دنیا کو پتا تھا کہ جب ایران اور سعودی کی مارا جاتا تھا اور بچارہ پاکستانی اہل سننہ مارا جاتا تھا یہی بات پہ ہمیں تکلیف ہوتے تھی کہ پھر لڑائی ایران اور سعودی کی تھی پاکستانی کیوں مرے اسی طرح جب القاعدہ سے لڑائی ان کی سٹارٹ ہوئی القاعدہ کے سرورہ ہاں تو عرب تھے وہ تو پاکستانی بھی نہیں تھے افغان بھی نہیں تھے لیکن شامت افغانستان اور پاکستان کی آگئی عرب و مالک میں تو کوئی تکلیف نہیں ہی سریا لیبانون یامنڈاکس is a different story لیکن ابھی جو سب سے بڑی چیز اور جو سب سے دھماکے دار چیز ہوئی ہے آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب نے دو دفعہ OIC کی کانفرنس کروائی پاکستان میں ان کے جاتے جاتے within three months یہ بات دنیا کو اچھی نہیں لے کی خان صاحب نے جاتے جاتے international day against Islamophobia 15 March کو ڈکلیئر کروایا خان صاحب نے جاتے جاتے جتنے بڑے بڑے کام کیے افغانستان کے لیے باقی ممالک کے لیے امن کے لیے بلکہ خان تو ابھی پی ایم بنے بھی نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے امن کے لیے میں افغانستان انڈیا دونوں سے mutually acceptable اور عزت کے ناتے والے ڈیل تو کر سکتا ہوں لیکن پاکستان ہماری پہلی قربانیاں دے دے کہ ہم پس چکے ہیں امریکن وارن ٹیرن میں اسی ہزار لوگ مر ہے اس میں سے ساٹھ ہزار میرے صوبے سے مر ہے اور دیکھیں پاکستان کے لیے کوئی قربانی دینے سے نہیں ڈرتا لیکن what I'm trying to tell you is کہ جو گلوبل وار ہے جی سیون اگنس چائنہ رشا اور یوکرین کو سائٹ پہ رکھتے تھے جو گلوبل وار ہے اگنس چائنہ اس کی آگ میں لوگ حملہ پیٹنا چاہ رہے اور ان کا یہ شال ہے جو یہ بیرونی ملک دشمن بیٹھ کے کر رہے جو اپنے دوست اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو نہیں سمجھ جاری کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں نا کہ خانز آپ کی کبھی کہتے تھے کبھی کہتے تھے ٹانگا پارٹی ہے پھر کہتے تھے برگر پارٹی ہے اب ان کو سمجھ جاری کہ جب پنجاب کے اب تو پارٹی انہوں نے سکیڑ کر سوشل میڈیا پر کر دی ہے خان کو پہلے بھی فیس بک اب زیراعظم کہتے تھے اب پھر انہوں نے ایک دفعہ وہی بارداد کر دی جن کی ڈائریکٹ رسپونسوبلیٹی along with جنرل نیازی کہ انہوں نے ہم سے بنگلہ دیش یعنی ایس پاکستان جدا کر دیا یہ اس بھٹو کو نہیں ختم کروائے خان صاحب ان کا کلین سلیٹ ہے ان کا یہ گناہ ہے کہ جب پاکستان میں پانچھے گروہ ہیں ورلڈ بانک کی کتابیں میں ہر انٹرویو میں منشن کرتی ہوں کہ چھے ایسے ویسٹڈ گروپس ہیں پاکستان میں جنہوں نے پاکستان کے ایک فیصد لوگوں نے 99 فیصد لوگوں کا حق چھینہ ہوئے اور وہ اب لوگ اسے تنگ آگئے مجھے اب یہ بتائیں آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں آپ نے کبھی بھی کسی آسٹریلین گورے کو دیکھا کہ پاکستان میں آکے سیٹل ہو کوئی امریکن یہاں آکے سیٹل ہوتا ہے نہیں ہمارے ہی لوگ پوچھ کرتے ہیں اگر یہاں پہ بنیادی سہولتیں ہوتی اور میں بڑی بڑی باتیں نہیں کری جہازوں کی سکول ہوتے ہسپتال ہوتے انفرسٹرکچر ہوتا پابلک ٹرانسپورٹ ہوتا بجلی پانی گیس وہ چیزیں جو زندہ رہنے کی ضروری ہیں اگر وہ چیز یہاں ہوتی تو ہمارے لوگ کیوں جاتے the long and short of it is it is global mafias versus china backdrop یہ ہے but within پاکستان جو لوگ غلامی کرتے ہیں global mafias کی زرداریز ہو گئے بھٹوز ہو گئے شریفز ہو گئے فضل الرحمن ہو گئے ان لوگوں کو وہی لوگ واپس چاہیے جو yes sir اور salute کریں گے اور ایسے ہی politicians ہمیشہ پالے جاتے ہیں ایسے politicians رکھے جاتے ہیں فان صاحب جیسے آدمی کو ہمیشہ ہٹا دیا جاتے ہیں اور اسی پوائنٹ پہ ایک آخری بات صاحبی صاحب history کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے پاکستان واحد ملک کے اس خطہ عرض میں اس علاقے میں کہ آپ governor general ان سے لے کے بابا قوم سے لے کے ان کی بہین لیاقتلی خان بھٹو صاحب ان کی بیٹی آگے سے جنرل زیاء الحق جنرل زیاء کو تو استعمال کیا تھا اور ان کو ختم کر دیا گیا جس طرح ہمیشہ ختم کرتے ہیں استعمال ہونے یہ واحد ملکی جس میں head of state code آ دیا جاتا ہے یہ کب تک چلے گا یہ کب تک چلے گا اچھا شندانہ بی بھی یہ بتائیں کہ سب سے بڑا جو issue جو مجھے نظر آتا ہے وہ انسانی حقوق کا issue اس وقت کہ آپ کے سامنے آپ تو ایک بڑے systematic طریقے سے change.org میں آپ نے ایک petition بھی online جو ہے وہ اس کو بھی بتائیں اس کا کیا بنا دوسرا لوگوں کا سمجھائیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو online petitions ہیں یہ کتنا impact کر سکتی ہیں دیکھیں petition نے ایک conversation start کر دی ہے ہماری ایک full team میں بیٹھی دی ہے اللہ کا شکر ہے جتنی بھی پاکستانی diaspora ہے وہ چاہے خان کی voter تھی نہیں تھی وہ اس human rights situation میں سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اس وقت ہماری australia میں European union میں امریکہ میں UK میں ہر جگہ میں جتنے پاکستانی ایکسپارٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہماری بیٹیوں بہووں جوانوں differently able لوگ یعنی جو معذور ہوتے ہیں بوڑوں کے ساتھ پردیدار خواتین کے ساتھ جن کے گھروں میں جھاپے مارے جا رہے ہیں قاسم سوری کی بیوے کوئی لوگ اٹھا کے لے گئے اس کا کیا کام تھا سیاست سے اسمانڈار کی ماں کو حراس کیا میری والدہ کو گھر سے نکالا سیکنڈ فیبروری کو ہم پہ تو سب سے پہلے ریڈ پڑی تھی جو یہ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک معذرت کے ساتھ منظم بدماشی ہے یہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عورتیں کیونکہ خان صاحب کے دو بڑے ڈیموگرافکس ہیں جو ان کے لئے ووٹ دیں گے انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا اور یہ ہسٹوریکلی یہ ڈیموگرافک ابھی ووٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کو کوئی پاکستان سے امید ہی نہیں تھی ایک نوجوانوں کا طبقہ اور ایک گھریلو خواتین کا طبقہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ووٹ دینے کا کیا فائدہ شریف لوگ سیاست میں ہے نہیں یہ لوگ ہمیشہ سے کہتے آ رہے میرے جیسے بندہ بھی جب سیاست میں آ رہی تھی تو دس استخارے کرنے پڑے سو دفعہ سوچنا پڑا سو لوگ اسے پوچھنا پڑا کہ یہ شریف لوگوں کی جگہ ہے بھی نہیں کہ یہ اسیمڈی سوچیں تو صحیح یہ تو پبلک ریپریزنیٹیوز کا ایرینہ ہے لیکن یہاں پہ وہی بیٹھا ہوتا ہے جو قاتل ہوتا ہے بنظیر کا قاتل یہاں بیٹھا ہے یا جو ڈاکو ہوتا ہے یا جو چور ہوتا ہے یا گینگ وار کا ہے ڈھوتا ہے یا جو عمران ریاض کا قاتل اللہ نہ کرے سوری عشد شریف کا قاتل ہوتا ہے عمران ریاض کو اللہ واپس لے کیا ہے زلی شاہ کا سوری تو all I'm trying to tell you is the following human rights کا کام ہمارا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ عادت بن گئی آج تو عمران خان ہے کار کو عمران خان نہیں ہوتے ہیں یا ہم سب نے دیکھیں ہزار سال ان کو زندگی دے وہ نہیں ہوتے کسی کی اور کی حکومت تو کیا عورتوں پہ اس طرح ہم ہاتھ اٹھائیں گے ان کو سڑکوں پہ مرد پولیس افسر کھینچیں گے ان کے کپڑے پھاڑیں گے عورتیں پولیس تو دور کی بات ہے ہمارا کام اللہ کا شکر ہے بہت تیزی ساکے جا رہا ہے کل ہماری council for american and islamic relations سے بات ہوئی ان کے شورہ council کی meeting ہوئی اور وہاں پہ بھی کچھ سنا ہے کہ نونی اور پپلی بیٹھے ہوئے تھے جیالے جو oppose کر رہے تھے کہ نہیں this is internal matter تو میں نے کہا یہ internal matter ہے پاکستان کا تو جب افغانستان کے خواتین کو اور بچوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے پھر تو سب اس کے بارے میں بولتے ہیں ایران میں محسا حمینی بچی شہید ہوئی تھانے میں اس کے لئے پوری ایران میں وہ ہجاب revolution سٹارٹ ہو چکا ہے اس پہ بھی سب لوگ بولتے ہیں میگن مارکل نے ٹی شئر تک پہن لی اس پہ تو کیا پاکستانی خواتین عزت کی قابل نہیں جو ہمارے آئین میں یونیورسل declaration of human rights میں بیجنگ پلاتفرم میں بات نہیں کیا پاکستانی اور تر بچیا اس عزت اور حقوق نہ دین میں اور نہ دنیا میں اس کے پی ٹی آئی آج ہے پی ٹی آئی کل نہیں ہے وقت کے کچھ نہیں پتا چلتا یہ مائے ہیں اس قوم کی اور آپ یہ نہیں کرتے ہیں بلکل ہمارے سامنے تو سبق ہے دیکھیں ہم لوگ تو ماننے دین کے جہاں پر کربلا کے واقعے کے بعد جو مین مین سٹریم آپ کو پتا ہے میسج لے کر چلیں بی بی زینب چلیں اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا جنگوں میں خواتین آئیں سیاست میں ہر چیز میں آپ کا بڑا ایم رول ہے اس میں کوئی شک نہیں ابھی یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح یہ جو انسانی حقوق کے اداروں کو آپ نے متوجہ کرنے کی کوشش کی اور ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ جو امریکہ میں ہیں وہ امریکن کانگریس کو سکسٹی لیٹرز انہوں نے بھی لکھے سیکریٹی سٹیٹ ٹونی بلنکن کو بھی ان کی طرف سے بھی بڑا سوفٹ ریسپونس آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سوفٹ ہینڈ رکھیں لیکن یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے تو آپ لوگوں کی جو پیر چل رہی ہے اس کا کیا حال جب آپ کی ویڈیو دنیا میں سپلیش ہو رہی ہے کہ ایک معذور عورت کو ایک ڈیفرنٹ ٹیبل عورت کا کرسی سے کھینج کے اس کو ڈرائگ کر کے اس کی بے حرمتی کپڑے پھار کے اس کو پلیس گاڑی میں بٹھا رہے ہیں تو کیا سیکرٹری بلنکن کی کہنے سے کہ ڈومیسٹک میٹر بن جائے گا بات یہ ہے پھر سیکرٹری بلنکن افغانستان پہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیں ان کی جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ تو ڈومیسٹک میٹر ہے افغانستان میں کوئی عورت نہیں جیل جائے اس کو صرف تعلیم بند کر دی ہے چلو ایران کا تو پھر بھی سمجھ آتا ہے دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات پی ٹی آئی سے بہت آگی نکل چکی ہے جس دن یہ کرپٹ اور نالائق حکومت آئی انہوں نے دو کام کیے جس سے انہوں نے پاکستانیز چاہے وہ نون کھاتا چاہے پی ٹی آئی کھاتا چاہے ویبلز پارٹی کھاتا ان کو ڈسین فرنچائز کر دیا نمبر وان ان کا رائٹ ٹو ووٹ جو امریکہ میں ہے جائیں ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے اچھا ایک اور کام بھی کیا ہے کہ یہ لوگ جب پاکستان میں لانٹ کریں گے تو ان کو پکڑ کے حراسہ کیا جائے اور ابھی سے ان کی فیملیز کو حراسہ کیا جائے رہے خاتون کو لاہور جیل میں بند کیا جو ہالیڈے پہ آئی تھی تو آپ لوگ کی کس قسم کی منافقت کریں جو شکر ہے لوگ ان کے اصلی چہرے نظر آئے بلاول کے مریم کے بڑی بات یں دو اور دیموکرسی کے پاس سے نہیں گزری ہے ان کا خیال ہے کہ لوگ کو مار پیٹ کی زبردستی ان نالائک بچوں کے لیے بوٹ لے لیں گے کبھی بھی کو خواتین کو نوجوانوں کو سیاست سے باہر دیا جائے تو کیا اس کا امپیکٹ لوگوں پہ پڑھ ہے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ڈر گئے ہیں وہ سیاست میں نہیں آئیں گے پیچھے ہٹ ہوتے تھے جیسے وہ فیموس یو ٹو اڑا تھا پھر اس کو رشن نے ناک ڈاؤن کر دیا تھا دیورنگ افغان وار جو پہلا وار مجاہدین والا ان لوگ کے پرانی عادت یہ گند کرتے ہیں پھر یہ گند کو سنبھاد نہیں سکتے انہوں نے مجاہدین کو چھوڑ دیا پھر جب ان کی لڑائی سٹارٹ ہوئی نائن الیون ہوا وہ تو پندرہ ہائی جاکس تھے ان میں سے پندرہ سعودی بیس ہائی جاکس میں سے پندرہ سعودی گئی تھے اور پانچ بھی باقی بھی عرب ہی تھے لیکن انہوں نے پاکستان اور افغانستان کو نشانہ عبرت بنایا دنیا کو یہ میسیج بہت کلیرلی مل چکا ہے کہ کسی کے دوست نہیں غام ہا میں یہ ہے جو ہمارا اپنا میر جعفر میر صادق بیٹھا پاکستان میں مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے کہا نا کہ جوانوں کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ گھروں سے مت دکھ لیں آپ پولیٹکل کو جتنی کوشش کی ہم نے ہمارے ٹائم میں ٹرافک پہ ہماری ایم این اے ہیں ان کے ساتھ ملکے ہم نے تھانوں میں اور پشابر میں ہمارے ایک ایم پی تھی جتنا ہم نے کوشش کی ٹرافکنگ کو ختم کرنے کی اور جو ہمیں شاکنگ حقیقتے پتا چلتی تھی کہ بھیکاری بچوں کو جو بیچا جاتا ہے ملک سے باہر بیچا جاتا ہے خان ان تمام گندے مافیس کے خلاف چٹان کے ساتھ کھڑا ہے میں کتنے انٹیویز میں بات کی خان سے آپ لاک دسگری کر سکتے ان کی پولیسیز پہ ان کی غلطیوں پہ تنقید کر سکتے ہم جو پارٹی میں تھے میری جیسی نوبڈی پولیٹیکل نوبڈی نہ میرا کوئی پولیٹیکل خاندان نہ میرا کوئی اساج بیکگراؤن ہے میرے دادا فوج میں تھے میرے تین تائہ فوج میں تھے ایک ائر فورس میں تھے میرے والد سیبل سرویس میں تھے ہم لوگ صرف پڑے لکھے تھے اور ہم جیسے لوگ اس وقت کھڑے ہیں کیونکہ ہم ملک لوٹ سوری جس ٹو کمپلیٹ کہ پہلے ان کے والدین آتے ملک لوٹ تے اب ان کے بچے لوٹ نے کے چکروں میں ہیں پاکستانیز آل ناٹ ویلنگ تو ایک ریالیٹی ہے اس ریالیٹی کو ماننا پڑے گا اچھا ابھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی پارٹی آپ کو پتہ ایک روایت ہے کہ پہلے ہر دور میں ایک پارٹی ضرور کرتے ہیں ابھی تحریک میں اس کو عدمی استحقام پاکستان بولتا ہوں ان کی جو پارٹی میں لوگ آئے ہیں زہدی صاحب فرماتے تہلی زہدی کہ ماتھے پہ گولی کھاؤں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں چوہان صاحب چوبیس گھنٹے پہلے تک عمران خان کے کسیدے پڑھتے پڑھتے اچانک دوسرے طرف چلے گئے پھر اسی طرح فواد چودری آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر بھی اس طرح بہت پریشر تو آیا ہوگا انہیں پارٹی چھوڑنے کے لیے کہا گیا اور اگر نہیں کہا گیا اور اب آیا تو آپ کیا کریں سبھی صاحب مجھے تو پچھلے سال سے پریشر رہو مجھے تب سمجھ آگی تھی کتنا گندی گیم ہو رہی ہے پچھلے سال جنوری میں مجھے میری پی ڈی ایم کی ایک میں نے دوست انہوں نے چائے پہ بلایا کہ گھریلو بار دسکس کرنی میں نے کہا ٹھیک میں لمبیہ انہوں نے بات دے کی میرے والد صاحب پی ٹی آئی کے سب سے بڑے ریبل تھے اور نہ کبھی ہم نے معافی مانگی اور خان صاحب کا اتنا بڑا دل ہے خان صاحب نے پھر بھی مجھے سیٹ آخر کی وہ ہزاروں عورتوں کو دے سکتے پی ٹی آئی تو آنا تھا اس سال مجھ جیسے باقی لوگوں سے بھی ڈیفرن کوارٹر سے پریشر آتا رہا پھر بدلہ لینا شروع ہو گئے جو سپیکر ہے میرا پاسپورٹ جبری طور پہ رکھوالیا میری last میٹی تھی مجھے اس پر میٹنگ پہ نہیں جانے دیا پھر مجھے کیس کیا مجھے اتنا لوگوں نے تنگ کی آپ سوچ بنا دیں گے سو یہ چیز تو کبھی کہتے ہیں بھائی بہن کوٹ فالیں گے آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ یاد رکھیں گی بہت ریٹس ملتی رہتی ہیں مجھے نہیں پتا کیا علی زیادی کے ساتھ کیا ہوئے فواد کے ساتھ کیا مجھے نہیں پتا میں تو صرف علی محمد کو دیکھ رہی ہوں شہری آمار چیمہ کو دیکھ رہی ہمزہ کو ختیرہ شاہ کو اور دو بچے جو پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں یوٹیوبرز ہیں وی لگرز ہیں تیبہ راجہ فلق جاوید اور کتنی عورتیں جو نیملس فیسلس ہیں اور جو نیملس فیسلس رہنا چاہتی ہیں پاکستانی معاشرے کی وجہ سے میں تو ان کی ٹورچر کو دیکھ کھڑے تھے اور ان کو لے گئے تو انہیں صرف ایک آخر پوچھی کہ خان زندہ ہیں خان ٹھیک ہیں کہتے وہ ٹھیک ہے وہ زندہ ہے ہماری فکر مت کریں اسی طرح جیلوں میں جگہ کم ہو گئی جب بے گناہ کو اٹھا کے لے جاؤگے ان کا مار مار برکس نکال دو ان سا پاکستان میں میرے ساتھ میرے ورکس کے ساتھ کیونکہ چودہ مار مار جب خان صاحب کو مار مار کی کوشش کی گئی میرے ساتھ اگر یہ ہوگا اس سے بیانڈ بھی کچھ کریں گے اٹھا کے لے جائیں جیل میں سینیٹر فلکنا سترالی بتا رہی تھی ان کو اتنا قریب رکھا گیا پنکھے کے ایسے بیٹھ پہ سلائے کہ ان کے چہرے سے چھے یا آٹھ ہنچ ور دور تھا تو ساری رہا ٹیرر میں تھی اس طرح تو اگر مجھے اٹھا کے لیے کہ اس وقت ہم سب کے سامنے دو راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو غلام تھے وہ تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے آپ کے شیطان کھڑے اور سامنے ایک اتنا بڑا سمندر اور آپ کو اللہ کہتا ہے کہ جی میں نے پانی آپ کی لٹھا لی اور اس کی بیچ میں سے جاؤ آپ سوچیں لوگ پس وقت حالہ کیا ہوگی اگر سمندر ہم پھر پھر اور وہی ہوا کہ فیرون انکارج ہو کہ اس پانی میں گیا اور وہ ڈوب گیا تو ہماری سب کی سکت حالت یہ ہے کہ ہم قوت ایمان پہ اور ایمان ہمارا اللہ میں ہے اور اللہ کے بات اپنے ملک میں اپنی غیرت میں مجھے ایسیت فیوچر کا کچھ نہیں پرتا میں دعا ہے خدا پاک سے کہ اللہ اپنے ایمان پہ ہمیں کھڑا رکھ باقیوں کا میں کچھ نہیں کہ سکتی ہر کسی کی اپنی سوچ ہر کسی کا دماغ ہے لوگ اسے حق و باطل کی جنگ سمجھ رہے ہیں میں آپ بتاؤ بہت سارے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق پہ کھڑے ہیں باقی یہ وقت فیصلہ کرے گا لیکن لوگ مضبوط ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا ابھی یہ نگران حکومت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو الیکشنز کی ڈیٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ نومبر میں یا سپٹمبر میں ہو غیر ملکی بسرین بھی بلائے جائیں گے انہیں بھی روکا جا رہ ہے اور پھر ایک نگران وزیراعظم محسن بیگ صاحب ان کا نام سامنے آ رہا ہے تو آپ اس طرح صورتحال پہ کیا کہیں گی دیکھیں جس طرح پنجاب کی اور کے پی کی حکومت نگران نہیں ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے تو اگر اسی طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور مسلم بیگ صاحب تو کبھی کچھ چھپایا نہیں کہ وہ کس کے ساتھ ساتھ ہیں تو نگران تو نہ ہوئے پھر وہ بھی پی ٹی ایم ہوئے دیکھے پاس نے بہت متقبر یا معتبر بات کی کہ میں چاہتا کہ میری زندگی میں بلاول کو اور پھر آصفہ کو پی ایم بنا کیا یہ پچیس کروڑ کے ملک میں اور کوئی نہیں ہے اب یہ ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے کہ بختاور زرداری کا بیٹا وہ چھوٹی سی موٹر سائیکل جلا رہے سال دو سال کا بچہ ہوگا اور اس کے پیچھے چھے پولیس کی گھوم رہے پوری سڑک بند کی ہوئی ہے ماشاءاللہ چودری بھٹو وہ دیکھے نا یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جنہیں انگریز نے فائدہ دیا تھا اچھا جو تحریک ادمی اس تحکام ہے اس کے آپ لٹوں کی طرح لوگ انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے یا ہو سکتے انہیں زبردستی کچھ موٹس مل جائے سب دیکھیں آپ لوٹا کہیں مفاد پرست کہیں ہم یا ان کو جو بھی کہیں ایشو یہ کہ چاہتے کیا ہیں اگر انہیں ڈیلیور کرنا تھا تو جو لوگ پچھلے بڑے بڑے باتیں کرتے کہ چالی سال سے ہم بڑے ایکسپیرنس تھے تھرٹی سال سے ہم بڑے ایکسپیرنس تھے تو پھر آپ نے کر کے کیوں نہیں کچھ دکھایا عمران خان نے تو کووڈ میں پاکستان کو ٹاپ سری پرفارمنگ اکانومیز میں کیا تھا ہماری ڈیتھ ریٹ کم تھی ہماری انوکولیشن ہماری فری دوائیاں دنیا میں اس وقت جو رنے ویکسین ہیں وہ اس کے وجہ سے لوگوں آپ پتہ بیماریاں ہوری ریسپیریٹری اور ہر ڈیزیز ہوری ہمارے پاس بیچاری سی چینیز ویکسین ہی جس سے پورے پاکستان کو ویکس ریٹ کیا گیا اور الحمد ہماری پاکستان میں لیس دن دن ایک ایک سی 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 گروت پہ انہوں نے حکومت ختم کی ایک سپورٹ آل ٹائم ہائی ریمیتنس آل ٹائم ہائی پاکستان کے آپ کو پتہ کریشن کے بعد پچیس سال میں پہلی دفعہ ہماری کمت میں بتیس ارب ڈالر ایکس پورٹ ہوئی تھی ساؤ آفری پچیس سال اپنی کریشن کے بعد اپار ٹائیڈ کے بعد ہم پچیس سال پچیس پچیس ایک پالیس ہے کہ غریبوں کو غریب رکھا جائے مالداروں کو مالدار رکھا جائے اور میڈل کلاس کو شرنگ کرو کہ ہمت نہ آنکھ اٹھا کے اپنا حق مانگے اگر سندھ کا بجٹ سپینڈ کرنا ہے بلاول اور بلاول کی بہنوں پہ اور پنجاب کا بجٹ سپینڈ کرنا ہے مریم مریم کی جوٹر پہ اور اس کی جونری پہ پاکستان is not going to accept this پاکستان حاقی ہے تعلیم کام جوحی شہر روز نیارشتے ہیں ہماری توراdar شیدیو مارک کے براہ لگر براہ لگر اتاظ تاریم کیا انجام پاکستان سنسال 25 فیلی سنیارات پاکستان سلات پانچنوز میں براہی ایمارشترین جس اجتا میں حسان عمل ومجال شرعی براہ لگرانتی اور سنسال استквاب دیگر ایسال زمان پاک کن لہور it happened on the 18th of March let me not also forget to remind you about the murder attempts that took place in November of 2022 when Khan was killed that was the day when Pakistan could have been burnt to the ground like Benazir's Bhotu supporters did when she was martyred nobody did that 9th May was a planted pre-planned pulse flag operation the first of its kind which has been done internally to Pakistan simply because there is no way of getting rid of Khan if you can't murder him if you can't defeat him at the polls delay the elections and the final straw is that implicate him in cases over 155 at this point in time from arson to murder every kind of case and the most ridiculous case the most embarrassing case that a random cleric comes up and states that Khan is living with his very married wife in sin that is as far as the roots of sickness have gone there is a mental sickness in this country trying to root out those who have destroyed Pakistan over the last 75 years so for those who say that nothing happened in Pakistan just yesterday three members of parliament three of the house of commons in Britain have put this on their agenda there's a motion in the house that's going to be discussed the foreign office also said that that is how do you say as they said in the response last year it is unacceptable intolerable in external influence well why isn't it that when there was external influence last year in the cipher of Donald Lue that was sent to Mr. Bajwa why was that external interference acceptable and when people ask you why did Pakistan sign the universal declaration of human rights why is Pakistan a signory to CEDAW the Beijing platform if you have decided that Pakistan wants to be a part of the global community of nations where there are rules-based order where women are respected you simply can't do away with those women's rights as human rights when it suits you to do so it does not work that way let me ask you one more question and then we'll end up this this interview what do you expect from a western world to do it for Pakistan Tariqe and Saf in general we don't want the western world to do anything for Pakistan or Pakistan Tariqe and Saf or in Prat-Khan what we want them to do is have a coherent narrative if the global media if the world at large is worried about Afghani young girls not going to school Afghani women are not getting beaten up they are not being abused their clothes are not being ripped off the differently able the disabled people are not being abused in the streets if people have a problem simply with Afghan young girls not going to school and that is an issue it was also a domestic issue if the world has an issue with Iranian women being able to take off their hijabs or their head coverings and that is an issue then why is it that the abuse the physical abuse of Pakistani women who simply come out as peaceful protesters they want the right to vote why are Pakistani women the children of a lesser god why is there a dichotomy in those voices why will you not speak up for Pakistan that is the only thing we're asking because it helps us then understand who is our friend and who is not our friend and nobody is going to forget this anytime soon absolutely it's an issue of human rights and no double standards should be implemented absolutely بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنا حکیمتی وقت دیا اللہ تعالی آپ کو safe رکھے محفوظ رکھے اور تاکہ آپ ایسے ہی بولتی رہے اور اپنی پارٹی کا پاکستان کا لوگوں کا دفاع کرتی رہے آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ آپ نے شندانہ گلدار صاحبہ کی باتیں سنی یہ اس وقت واقعی بڑی مشکل حالات میں اپنی لوکیشن کو محفوظ کیے ہوئے ہیں اور اپنا جو کام کر رہی ہیں اس وقت پارٹی کے لئے کر رہی ہیں پاکستان کے لئے کر رہی ہیں جو انسانی حقوق ہیں ان کے لئے کر رہی ہیں تو کوشش کی جانے چاہیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے اگلی ویڈے تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ